ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انتا اگر ڈیپ کان مامل میں پورا مخیم انتری رمان سنگھ نے کیا کچھ کہا ہے میں اس پاس روح سے اس بات کو کہنا چاہوں گا کہ یہ بشت روح سے راجنیتی سے پریلیت ہیں اور دباؤ بنا کر اس پر یہ بیہر لیا گیا ہے کیونکہ دنتیوڑا کا چناؤں نزدیک آ گیا ہے اور دنتیوڑا کے چناؤں کو پروہائی کرنے کے لیے راجنیتی شڑیند کے تحت یہاں کے مخیمندری کے اشارے سے اس پرکار کی بیہر بھی ہو رہی ہے کیونکہ پانچ سال تک جو بیقتی لگاتار پورٹ میں کھڑا ہو کر تھانے میں کھڑے ہو کر الگ الگ بیان میں میڈیا اور پریس کے مادم سے صاف سبدوں میں بولتا رہا کہ نہ میرے اوپر کوئی دباؤ ہے کہ میں نے پریسہ لیا سوچہ سے میں نے چناؤں نہ لڑنے کا نینہ لیا اچانک پانچ سال بعد کہاں سے اس کو گیاد کی پرابطی ہوتی ہے اور یہ عروب پتر لگائے جاتے ہیں دوسری بات اس پاس روح سے کہ اس دوران میں انڈیا میں نہیں تھا امریکہ میں تھا اور امریکہ میں رہتے ہوئے انڈاگڑ کے ویشائے کو لے کر یا آدمی ویشائے کو لے کر میری کسی سے نہ کبھی بات ہوئی نہ کبھی چرچہ ہوا نہ ہی ان سب باتوں کو میرا لینا دینا نہیں اچانک دوہزار چمدہ کے بعد دوہزار انیس میں میرا نام آنا مجھے بھی اشیر ہوتا ہے کہ کس پرکار اس پرکار کی جھوٹے اور غلط بیان دیا جا سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ سارے معاملوں میں جس پرکار سرکار لگاتار اصفل ہوتی جا رہی ہے سرکار کی ایک معاملے کے ایک افیار سماکت ہوتے جا رہے ہیں اب ہی ایک نئے شریعن کر کے اور خرید فروض کی رانیتی کر کے مانگ دو رام سے غلط بیان دلائے گیا ہے تو نشی طروب سے آج بیان ہوا ہے تو آنے والے سور میں نیہلہ میں ساری ویشیو کو صاف ہوگا اور سب بات اس پست آئے گا سر لائن آف ایکشن کیا ہوا کس طریقے سے کئی بڑے اللیگیشنز مہمتور ہم باوار نے اپنے بیان میں لگایا ہے اس کا ہی بیان پریابت ہے جو اس نے بار بار سپت پتہ دے کے افیڈیوٹ میں اور کورٹ میں بولا ہے تھانے میں جو بیان دیا ہے کل تک جو بیان دے رہا تھا اس کے سارے بیان آج موجود ہے اور یہ بات اس پست ہو جائے گا نیہلہ میں کہ یہ سارے معاملہ جھوٹ پیادہ رہی تھے کسی سے کہہ ڈیفیمیشن نوٹنگ کیا آپ کو ہی ابھی تو اس معاملے کا وکیلوں سے بات کر کے اجھٹ کر کے نشید روپ سے کانونیٹا روحی کریں گے